اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیر ہے جیسے ہوں گے آج جی ہم آپ کو کرائیں گے ڈنگا گلی کی سیر ہم جا رہے ہیں فیضا علی کے شوٹ پہ اور فیضا علی کے شوٹ پہ کون کون جا رہا ہے فیضا علی کا سانگ شوٹ ہے رنگ رلیاں آپ لوگ ضرور کمیگ سون انشاءاللہ وہ سانگ آئے گا اس میں بڑی مزے مزے کی ہم نے میک اپ کی لکس کریئٹ میں نے کی ہیں اور اس کے اندر کچھ کچھ ٹیٹوریلز جو ہیں وہ اس کے اندر بھی میں نے شیئر کی ہیں میک اپ کے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں جی ہم تیاری کر رہے ہیں جانے کی نکلنے کی صبح ارلی مارننگ ہم نے اپنی رنگ لائٹ اپنا سارا احتمام کر لیا اور جو ہے وہ ہم جانے لگے ہیں اب فیضا علی کے پاس کیونکہ فیضا علی جو ہے وہ میرے میک اپ کی بہت بڑی فین ہیں ان کو میرا میک اپ بہت زیادہ پسند ہے ان کا پہلا بھی جب سانگ آیا تھا ڈھول اسلام آباد اس کا میک اپ بھی میں نے کیا تھا اس کی جتنی بھی لکس تھی اس سانگ کی اس کا سارا میک اپ میں نے کیا تھا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہے رنگ رلیاں سانگ یہ سارا مری کے اندر ہی ہیں پکچرائز ہوا ہے سارا اس کے اندر ہی سارے اس کے میک اپ کی لکس بھی ہم نے کریئٹ کی ہیں تو راستے میں جاتے جاتے ہم آپ لوگوں کو ساری چیزیں بھی دکھائیں گے فیضالی کی چٹ پٹی باتیں مزے مزے کی اور بہت مزے مزے کی اس کی لکس جو ہم نے کچھ کچھ کی وہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ تھوڑ تھوڑی دیر کے بعد ہم شیئر کرتے ہیں جی یہ جی مری جاتے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اپنے پانی گاری کا ضرور چیک کرنا ہے کیونکہ چڑھائیاں اترائیاں آنی ہیں تو پھر اس کے بعد اگر آپ کے گاری کو گڑھ بڑھ کر دے تو کوئی بندہ سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس لئے جاتنے سے پہلے مری پانی چیک کریں اپنی گاری کا یہ دیکھیں جی ابھی ہم جو ہے وہ یہاں سے نکلنے لگے ہیں مری روڈ کی طرف دیکھیں صبح نہ بندہ نہ بندے کی ذات اور ایک شوٹ کرنے کے لئے کتنے انسان کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس لئے آپ لوگ اتنا ایزی نہ لیں گے اتنا جو ہے وہ شاید ارلی مارننگ جو ہے وہ کام کرنا اور جو ہے وہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے جب آپ اور آل لڈی ہم کتنوں سے شوٹ کر رہے ہیں اور ابھی ہم روڈ سے ہی چڑ گئے ہیں اس روڈ کے اوپر آج ہم آپ کو کرائیں گے مری کی سہر اور فیضالی کے سانگ کے مزے مزے کے کلپس اور مزے مزے کے بیچ بیچ میں اسے ہم چوری چوری چھو ہے وہ چھپکے چھپکے کچھ کچھ ٹیٹوریلز بھی بنائیں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جی مار چوک ابھی بن رہا ہے کافی کھلا مکھلا یہ اس کے بھی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین حاضرین یہ دیکھیں یہ ہم جو ہے نا اتنے خوبصورت ویسے ہیں نہیں رہ لگے لیکن ہم لوگ جو سنیپ چیٹ ہے پینا اس کے اندر آپ جو مرزی آپ لگائیں اور خوبصورت سے خوبصورت بن جائیں اور یہ دیکھیں یہ سید رزوان ہے در اور یہ جواد اور یہ پیچھے اور کون ہے یہ سلاہ الدین تو ہم سب جا رہے ہیں فیضالی کا میک اپ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی لوگ ہم بنا رہے ہیں مزے مزے کے یہ فیضی کو بھی جی ہم نے پک کر لیا ہے ہم لوگ سارے جا رہے ہیں مری اور فیضالی کے شوٹ کے لیے راستے میں سے ہم پکنڈ روپی سب کو دے رہے ہیں یہ سارے انہی پھولوں کے بننے دیں گے دیکھیں میں نے فلاور رہے ہیں یہاں سے ڈیزی فلاور رہے ہیں موکی دیکھو ہماری گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگی راستے میں اور بڑی مشکل سے ہم پہنچے ہیں یہاں تک ہیٹ کر گئی اسلام علیکم جی ہم جا رہے ہیں فیضالی کا آج پھر ایک دوبارہ سانگ شوٹ ہے اور اس کے میک اپ کے لیے ہم جا رہے ہیں مری اور بہت ارلی مارننگ نکل رہے ہیں کیونکہ فیضا کے دو سانگ ہیں دونوں مری میں ہیں اور ان کے ہم نے میک اپ کرنے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوکس کرنی ہیں تو راستے میں ہم جو بھی چٹ چٹ کریں گے وہ ہم سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گاڑی کا پانی چیک کرنے لگے ہیں ہم لوگ یہ کوئل کی آواز سنیں ہم لوگ مری کے روڈ کے اوپر انٹر ہو گئے ہیں اور ہم جا رہے ہیں مری مری سے پھر آگے ڈونگا گلی ڈونگا گلی سے آگے پھر ہم نے فیضالی کا جہاں جہاں ہم نے شوٹ کرنا ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ جائیں گے یہ دیکھیں جی اس کا یہ بورڈ آگیا ہے آپ اس کے پڑھ سکتے ہیں ٹیک کے کہاں کہاں یہ روڈ جاتی ہے اور یہ بڑی ہی پیاری بہت ہی نیٹ آپ کو پتا ہے کہ مری کے راستے پہ جیسے ہی آپ اپنی گاڑی کو کرتے ہیں تو بڑے ہی مناثر جو ہے وہ بڑے ہی اچھی اچھی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ہوتل بان کے نام سے جو ہے یہ مری جاتے ہوئے آپ کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں مری روڈ کے اوپر تو ہوتل بان کے نام سے ایک بند رہا ہے بہت زبدست قسم کی یہ بیلڈنگ بند رہی ہے اور یہ آئی ہوپ کے جیسے سرینہ میریٹ اسی ٹائپ کا کچھ وہ ہے بہت ہی باہر سے بھی بہت ہی امیزنگ اس کی لکس ہے اور کافی بڑا ہے یہ یعنی کہ آپ کو جیسے ہی آپ اس کی روڈ کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو بہت دور تک جو ہے نا یہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ بہت عرصے سے میں تو اس کو پچھلے تین چار سالوں سے ایسی دیکھ رہی ہوں یہ بنی جا رہا ہے بنی جا رہا ہے سنا ہے کہ جی ٹی روڈ سے جائیں تو جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ بور نہیں ہوتا اور اس کو نیند نہیں آتی اور موٹر ویسے جائے تو سنا ہے کہ نیند آجاتی ہے لیکن یہ چیز ہے میرے لیے بڑی وہ رکھتی ہیں کہ مجھے تو بڑی یہ سٹوپیڈ بات لگتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا نیند اگر آپ کی پوپر پوری ہے تو چاہے آپ کسی بھی روڈ کے اوپر ہیں تو آپ کمفرٹیبل لیول دیکھیں میں اگر خود سے کارڈی ڈرائب کروں تو دیفنیٹلی میں موٹر وی کو زیادہ جو ہے وہ پریفر کرتی ہوں اور جو ہے وہ میں چھوٹی روڈ کو نہیں پریفر کرتی کیونکہ وہاں سے کبھی کوئی بائیک آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے تو اس لیے وہاں پہ ونوے ہوتا ہے چونکہ ایک سائٹ سے جا رہے ہوتا ہے موٹر وی پہ ایک سائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ ریلیکس جا رہے ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت اس کے مناظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نیچرل ایک جو قدرتی ایک خوبصورتی ہے پیوٹی ہے وہ انسان کو دیکھیں کتنے ہی ہم اگر آپ گرین لی کی طرف جائیں اور گھر میں کوئی پوتے لگائیں تو کتنا اس کو پانی ڈالتے ہیں اس میں خات ڈالتے ہیں اس میں جا کے تب جا کے اس کی بوڑیاں تو تب جا کے وہ ایک بڑے خوبصورت سے فلاورز یا جو بھی وہ پھل بالا ترخت ہے وہ آپ کو پھل دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ دیکھیں آپ کے دیکھیں جی ہم انٹر ہو گئے ہیں نتیہ گلی چوٹے چوٹے کلپس بنائیتے ہیں تاکہ آپ لوگ گور گئی نہ ہوں کتنا لبا ڈیٹورگل ہو گیا آپ کو جلدی فیضہ علی سے ملواتے ہیں ہم اور یہ دیکھیں جی یہ سب جو ہے وہ چل کر رہے ہیں اور چونکہ ہم بہت ارلی مارننگ اٹھے تھے تو یہ سلاہ الدین سو گیا تو یہ سوے پیچھے بیٹھ کے شرارتیں کر رہے تھے کہ میڈم اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں یہ فیضی ہے فیضی کا بھی جی یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے چینل کو یہ میرا افیشل فوٹوگرافر ہے آپ ضرور ضرور اس کو کریں یہ بھی فیضی کے شوٹ کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ بہت مزے مزے کیا آپ جو پکچرز دیکھنے کو آپ کو ملتی ہیں تو اس میں فیضی کا بھی بہت زیادہ ہاتھ کا عمل دخل ہے تو اس لئے آپ فیضی سٹوڈیو کے نام سے اس کا یوٹیوب کے اوپر چینل ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو سبسکرائب کریں جی اب یہ دیکھیں جی ہم روڑ کے اوپر جا رہے ہیں اور راستے میں جو ہے وہ کافی چکوں کے اوپر آپ کو خوبصورتی اور یہ دیکھیں جی وہاں سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں لیکن اتنا رش نہیں تھا اور جو ہے وہ بس ٹھیک تھا کہ جیسے مری میں کسی کوبرٹ سے پہلے جو رش ہوتا تھا کبھی تو وہ اس طرح کا بلکل بھی رش اور اس طرح کی گیترنگ نہیں ہمیں ملی تو بلکل ایک کول سیر تھا انوائرمنٹ اور ہوا بہت تھنڈی تھی مری تک تو اتنی تھنڈی ہوا نہیں تھی لیکن جیسے ہی ہم دونگا گلی والی سائٹ کے اوپر ہم نے موف کرنا شروع کیا تو وہاں پہ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹوں کے بڑے ہی خوبصورت تھے اور بہت تھنڈی ہوا تھی دھوپ تھی لیکن جو اس کی ہوا تھی وہ بہت زیادہ تھنڈی تھی تو ہم نے خوب انجوائے کیا بہت مزہ آیا ہمیں سب کو وہاں پہ گم آگے اور جب فیزا لی کے پاس پہنچے پھر تو بہت ہی سب ایکسائٹڈ تھے اس سانگ کے لیے اس سانگ کی شوٹنگ کے لیے تو یہ بڑے چل پوائنٹس ہوتے ہیں چل میموریز ہوتی ہیں جو انسان کو کبھی بھی زندگی میں نہیں بھولتی اور یہ صرف کیمرے کی آنکھ سے ہی ہم اس کو جو ہے وہ کیچ کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں اس خوبصورتی کو آپ یہ دیکھیں جی یہ ٹول پلازا آگیا اس میں قیمتیں لکھی میں ہیں کہ کار کتنے پیسے دے گی جیپ کتنے پیسے دے گی اور یہ سب چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو بندر ملیں گے منکی ملیں گے راستے میں اور یہاں پہ جو ہے وہ کافی چیزیں ہیں راستے میں جو ہے وہ آپ کو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ آپ بہر نہیں ہوں گے اس سفر کے ساتھ اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو فضالی کے ساتھ بھی بنگوانے والے ہیں آپ لوگ ضرور جو ہے انفیزہ لی کے لکس بھی دیکھیں گے اور مجھے بتائیے گا بھی کہ آپ لوگوں کو کیسے لگی لکس اب یہ دیکھیں میں نے راستے میں سے یہ خریدتا وہاں پہ کچھ سیل دا رہا تھا بچے چھوٹ چھوٹے تھے وہ چھوٹ چھوٹے فلاورز بنا کے سیل دا رہے ہیں تو میں نے کہا جی کچھ ویڈیوز میری بھی بنا لیں اور یہ دیکھیں جی ماسک بھی میں نے میچنگ پینا ہویا ہے کیا بات ہے میری اور میں نے آج ہیل جو بہن ہے وہ بھی اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ پینا ہویا ہے اہمی بات تھوڑی ہے ایک سلیبرٹی سے مل کے جا رہے ہیں سانگ چھوٹ ساں چل تو کرنا تھا کہ دیکھیں بچے کے لے کے کھڑے ہیں اور یہ دیکھیں جی اب ہم یہ جو چونکے ڈنگا گلے میں کافی چڑھائی بھی تھی تو ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ یہاں پہ جاتے ہیں ہمارے جاری بھی تھوڑی سی ہیٹ اپ ہو گئی ہم نے دیر کے لیے داڑی کھڑی کی انہا کہ ہم پانی شانی چیک کر کے آئے تھے لیکن چونکے پھر بھی بہت زیادہ چڑھائیاں ہیں اور چیز ہیں یہ دیکھیں دی منکی یہ راستے میں آپ ان کو دیکھیں یہ بھی بڑا میرے بچے ہوتے تو وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور خیر ہم نے بھی ان کو دیکھا یہ جگہ جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور روڈ کے اوپر یہ کافی ناریل بھی لوگ یہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک جگہ پہ ٹرائے کرنے کی کوشش کی مجھے ناریل بہت پسند ہے ناریل کا پانی مجھے بہت پسند ہے اور یہاں پہ جس کے پاس ہم کھڑے ہوئے بہت قسمتی سے اور اسے ہم نے ناریل لیا اور ناریل لے کے اور جب اس نے توڑا اور توڑنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں میں نے ایک سوڑی محنت کے بعد پانی پیا تو اس کا ٹیسٹ بھی اب آپ کے ساتھ دیکھیں میں نے ایک ساتھ دیکھے ہونے میں نے یہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں میں نے یہ ایک سوڑی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں میں نے اس کو ناریل بھی 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 بنایا ہے یہ یہ کارٹ ہے جیسے میکپ بھی 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 بیٹھے گیرہ ہمیں ہم جنگ نظر ہو اور بندہ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوتا ہے ہمیں محارت دکھاتا ہے تو یہ اگر ہمیں خود سے یہ توڑنا پڑے یا کچھ کرنا پڑے تو ہم شاید یہ اس طریقے سے ناریل کے کے پتے نہ توڑ سکیں یہ دیکھنے میں بڑا آسان لگ رہا ہے لیکن یہ کافی زور لگتا ہے اس کے اوپر سے چھل کے جب یہ اترتے ہیں تو اس کو پھر اس نے کٹا اور کٹنے کا بھی یہ ایک فن ہے اور پھر اس نے اس کے سٹرال لگایا آپ یہ دیکھیں کہ بڑا یہ مشکت والا کام ہے اتنا ایزی نہیں ہے اور اس کے لئے کہ کافی محنت کے بعد جو ہے یہ اس بچارے نے یہ کیا یہ دو لڑکے تھے دونوں بڑے زور اور شور سے اس کو لگے ہوئے تھے ناریل کو کاٹ کے دینے میں آپ یہ دیکھیں لیکن اتنی مشکت کے بعد مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ ناریل ان کے پاس اتنے ٹیر پڑے ہوئے تھے بتا نہیں لیکن کبکہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور اس کا ناریل کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے پانی کا بڑا فریش اور بڑا ایک بہت ہی زبدرز قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے جس کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو ہم نکلائیں گے یہ دیکھیں جی اس کو یہ کٹ کر رہا ہے کٹ کرنے کے بعد یہ بڑی محنت سے اس کے اندر ہول سراخ کرتا ہے سراخ کرنے کے بعد جو ہے یہ اس کو دیکھیں یہ کتنے زور زور سے اس کو ہٹ کر رہا ہے تو یہ پھر جا کہ اس کی اوپر والی یہ تے اترتی ہے اترنے کے بعد پھر وہ جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں بڑے ان کے یہ جو اظہار تھے یہ بھی کافی تیکھے تھے یعنی کہ اتنے شارپ تھے یہ بھی اتنے منارمل نہیں تھے دیکھیں دیکھیں آپ اس نے اندر ایک ہول کیا ہوں جیسے ہی میں نے اس کا ایک سپ لیا تو میرا مون اتنا کڑوا ہو گیا کہ میں نے جو گھر سے جو ہرکا فلکا بریک فارس پر نے کیا تھا میرا اتنا دل خراب ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو بڑا میں نے وہ جو پیا وہ اندر ایک جو چلا گیا سپ میرے میں نے بڑی مشکل سے جو ہے اس کو مو سے نکالا اور پھینکا اس کا دوسرا ناریل بھی ہم نے ٹرائے کیا آپ آپ لئے یہ آپ میرے فیس ایکسپریشن سے آپ بہت آسا ہو گیا کہ اس کا کتنا گندہ ٹیسٹ تھا کتنا گندہ ٹیسٹ کا میں نے دلگر ہے کہ اس کے میں سر پہ ماروں لیکن کچھ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بھی بچارے میند کر لے کے لئے باتھے دیتے اور ان کو کونسا پتا تھا کہ اس کا اتنا گندہ ہم نے دو تین ناریل وہاں سے لئے تینوں کا ٹیسٹ ہی اتنا گندہ تھا دی اینڈ میں نے اسے گا مگا بٹیں یہ اپنے ناریل کے ہی اٹھا کے پھینک لوگ کیونکہ یہ پتہ نہیں کم کے پڑے میں اور خراب تھے یہ دیکھیں راستے میں ہارس بھی تھے بڑے مزے مزے کے اور یہ جہاں پہ فیسالی نے سٹیک کیا وا تھا جہاں پہ میں ایک پورا وہ لیا وا تھا وہاں پہ ہم یہ انٹر ہو رہے ہیں وہ گندہ جو ہے وہ میں ریسپشن پہ گئی اس نے کہا جی فیسالی نیچے ٹھہری ہوئی ہیں اور وہ چونکہ وہ بھی ساری رات کا انہوں نے ٹریول کیا وا تھا اور وہ سو گئی تھی اور پھر وہ مجھے ان کے روم میں لے گئے گیا اور ابھی یہاں پہ مناظر دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ فیسالی سوئی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں جی ابھی ہم آگئے ہیں اوپر اور یہاں پہ میں اپنے سٹاف کو پہلے بجھبا دیا تھا کہ آپ کے سٹائل بکارہ کریں تو وہ ہر سٹائل کیا کرنا تھا فیزا کی طرح ہے اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر صدقے جاؤں فرال دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں فرال بھی سوئی ہوئی ہیں اور فیزا جی بھی سوئی ہوئی ہیں ابھی ان کو ہم نے اٹھا دیا ہم آگئے ہیں میری ہر سٹائلسٹ بھی حالت چیک کریں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فیزا بننے کی کوشش کر رہی ہے نیچے کرو یہ سلاح الدین ہے اور اس کی حال ہے چیک کر لیں آپ کرو نا نیچے اب ہینڈ میں بھائیں کرو نا نیچے اب کرو نا نیچے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے کارلز کر کے باتھیں گی ہے فیزا بھی بیزی تھی نا تو ہم نے کہا یہ کام ختم کر لیتے ہیں فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں جی فیزا لیگا ہے سانگ چھوٹ ہے اور اس کی ہم کریں گے میک اپ اور آپ کو مزے مزے کے لاؤگز دیکھنے کے لیے بتیں گے بٹا ہماری گارینے میں بہت تانکی ہے طرح جو ہم نے کس کو حرام quen پہنچنے چھوٹ ہے چیست چند موسیقی 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 شکر علم دلیلہ کے پاس وہ ترمم نے یوں ریٹی کر دیا تھا کپڑے پیدا 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 میں نے کہا کہ افیزا کے ساتھ پیٹیرز وغیرہ بہتنا ہی ہے تو ہم لوگ بھی کچھ جو ہے وہ اپنی تیاری شیاری کا ہی آرہی ہے کیسے ہی آرہی ہے دیکھیں رہا فائنلی اب جو ہے افیزا علی کا میک اپنی سٹارٹ کر دیا ہلکی سے ان کو بیس لگائی اور یہ میں کنٹورنگ ان کو کہا رہی ہوں فیس کے اوپر اور فیزا علی کو ان کا پہلے بھی ایک ویڈیو شروع تھا اور انہوں نے مجھے بولایا تھا فیزا علی کہتی ہیں جی کہ فرا جی سارے لوگ کہتے ہیں کہ فیزا علی کا فیس صرف فرا ہی پیارہ بنا سکتی ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ فیزا کے فیچرز ہیں ہی بہت پیارے بہت مزے کے تو اس لیے ان کی لک آٹومیٹکلی بہت اچھی جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتی ہے اور یہ میں کنٹورنگ کر رہی ہوں چونکہ سپیس بہت زیادہ کم تھی تو سلاہ دین بہت دور سے وہ دکھا رہا ہے میک اپ کرتے ہوئے لیکن انشاءاللہ ہم جو چیزیں کلوز کر کے بھی دکھا سکتے ہوئے آئیس کا میک اپ ایس نے کلوز بنایا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی ہم جو ہے وہ پاوڈر جو ہے وہ سارے آج میں نے فیزا کو جو بیس بنائی اور اس کے اوپر میں نے میک اپر کا پاوڈر یوز کیا تھا ان کے اوپر گرمیوں کے لیے میک اپر کا پاوڈر خاص طور پر اگر آپ کو سلیبرٹی شوٹس کر رہے ہیں اور آپ سانگ شوٹ کر رہے ہیں یا آپ کوئی ٹی وی سیریل کا شوٹ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ بڑی گلیمر سی اگر لک چا رہے ہیں آپ کی کے گلوئنگ بھی کرے سکن اور اس لحاظ سے تو آپ جو ہے وہ میک اپر کی چیزوں کو بھی پریفر کر سکتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی آج میں نے ان کو بہت ڈیفرنٹ سی لکس دیں چار پانچ ڈریسز تھی جن کے ساتھ ہم نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے وہ لک کریٹ کی اور آپ کو پتا ہے کہ جب میک اپ آرٹس جو ہے وہ کہیں اور جا کے میک اپ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ویسے بھی انکمپٹیبل ہو جاتا ہے کہ چیئر ڈیفرنٹ ہوتی ہے چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور لیکن میک اپ آرٹس ہوتا تو وہی ہے جو ہر جگہ پہ کام کر سکیں تو اس لیے جو ہے وہ میں نے اپنا کمپٹیبل لیول دیکھتے ہوئے فیزا کے جو چیر تھی اس کے نیچے جو ہے وہ ایک تکیہ رکھا ان کے سر کے نیچے تاکہ وہ ڈسٹراب نہ ہو اور میں کمپٹیبل ہو کے کام کر سکتا میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے وہ یہ دیکھیں ہدا کا میں نے شیڈ لیا اور پرپل اور لائٹ پرپل اور ڈرک پرپل اس کے ساتھ جو ہے وہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر وہ شیڈ کو بلینڈ کیا ان کی کریز لائن کے اندر ہی سب سے پہلے آج میں نے کریز لائن جو ہے وہ ان کی کرگیٹ کی اور آئیز کے نیچے یہ تھوڑا سا ہلکا سا شیڈ دیا لیکن سلاح الدین بہت دور کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے اور جو ہے وہ ویڈیو بنانے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی بندہ ایکسپرٹ کوئی لڑکی ہائر کرنی پڑے گی کیونکہ یہ بہت ہی دور سے کڑے ہو کے ویڈیوز بہت ٹائم بناتے ہیں کہ بلکل نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا آپ یہ دیکھیں جی اس کے بعد میں نے ہائی لائٹر کا استعمال کیا ہائی لائٹر جو ہے وہ یہ بہت ہی خوبصورت قسم کا اس میں گلو آتی ہے اور جو ہے وہ لپس کے اوپر اور نوز کے اوپر اور چونکہ گلیمر بلکل ہم ڈیفرنٹ ایک لک کر رہے تھے بڑی فیشن سی لک کر رہے تھے تو اس لئے یہ والی لکس جو ہیں وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ میں نے چینج بھی کی ہی فیزا کی اور آج اس شوٹ کے اندر اس بول شوٹ کے اندر جو ہے وہ ہم نے فیزا کو لپسٹک بھی جو میں نے وہ لگائی وہ بھی میں نے پرپل شیڈ کے اندر لگائی لائٹ پرپل اور پنک مکس کر کے اور ڈارک پرپل کے ساتھ میں نے ان کی آؤٹ لائن بنائی اور اس کے اندر میں نے پنک اور لائٹ جو ہے وہ دونوں شیڈ مکس اپ کی ہے 3 ڈی لپسٹک ان کو میں نے آج لپس ان کے بنائے اور بڑے ہی مزے کی یہ لکس جب آپ سانگ دیکھیں گے رنگ رلیاں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ فرا نے کیا مار کے مارے ہیں اس میک اپ کے اندر کیا میک اپ فرا نے کیا ہے آپ حیران ہی رہ جائیں گے اور مزہ آئے گا آپ کو یہ ہم نے لگایا جی ان کو ہائی لائٹر اور آئی بان کے اوپر بلکل ہلکا سا نہ ہونے کے براپر ابھی یہ دیکھیں ان کا میک اپ کتنا گلو کر رہا ہے کہ ابھی یہاں پہ کوئی لائٹ نہیں تھی اس طریقے سے بلکل روم کے اندر اندھیرہ تھا مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی فین شین بھی نہیں تھے اور لائٹیں بھی اس طرح نہیں ہیں مری میں اور یہ ہے کہ لیکن اس میں باہر سے جو روشنی آرہی تھی آپ اس کے اندر دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو وہ بھی کلکس جو ہے وہ بڑے پاس سے دکھاؤں گی اور یہ لائنر بھی آج ہم نے بلکل کھچاوہ نہیں لگایا باہر کو نہیں نکالا جہاں تک جو ہے وہ آئیز کی وہ تھی آخری لیش وہاں تک ہی لگایا دوسری آئیز کے اوپر بھی ہم نے بلکل سیم اسی طریقے سے لائنر لگایا آؤٹر کارنر جہاں سے شروع ہوتا ہے باہر کی طرف بس وہاں تک لائنر میں نے لگایا اور لگا کہ اس کو بریق سا ساتھ ہی اس کے میں نے بلینڈ کر دیا تاکہ وہ جو ہے اچھی سی لک آئے کہ وہ اس طرح ہم چونکہ برائیڈل شوٹ نہیں ہم کہا رہے تھے ہم کوئی برائیڈل لک نہیں کہا رہے تھے ہم ایک سانگ شوٹ کر رہے تھے اور سانگ شوٹ کا جو میک اپ ہے وہ بلکل برائیڈل سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور پھر ان کا ذرا موڈز کوڈ جو تھا شوٹ یہ والا اور کیونکہ آپ کو یہ چیزیں لک اس طرح سے کریشن ہوتی ہے ہم نے اس کے اندر صرف اتنا لائنر لگایا اور دوسری پھر اس کے اندر ہم نے کچھا لائنر لگایا یہ ان کے جتنی بھی لکس تھی میں نے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کی اور آپ کو بہت ہی آپ لوگ انجوائے کریں گے اور پھر لگایا جی ہم نے مسکارا مسکارا لگانے کے بعد 3D لیشز لگائیں اور فیضا کے تو ویسے ہی ماشاءاللہ اتنی آئیس بہت پیاری ہیں اور چیکس بہت پیاری ہیں دیکھیں آپ کنٹورنگ جو ہے بلکل پوائنٹ کے اوپر ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کوئی لائنیں آپ کو کریئٹ کرنی پڑتی ہیں یا کچھ بھی ہنہا کہ جو ان کے ڈیریکٹر تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ ایک کے اندر جو ہے وہ ان کی چیکس کی لائننگز نظر آئیں لیکن دوسرا جو اس کا وہ شاٹ ہوگا سانگ کا اس کے اندر جو ہے وہ بلکل جو چیکس ہیں وہ ابری بھی نظر نہ آئیں وہ بلکل نیچے آپ نے بلکل ختم کر دی اور جو ہے بلش آن جو ہے وہ بلکل میں نے اس کو بٹھا دیا دیچے کی طرف اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ویڈاوٹ لائٹ ویڈاوٹ فیلٹر اور کتنا امیزنگ جو ہے وہ لک کار ہے ماشاءاللہ اور اس سانگ کو آپ ضرور دیکھئے گا رنگ رلیاں رنگ رلیاں سانگ جو ہے اس کا نام ہے اور یہ جو ہے وہ لیشز 3D جو ہے وہ لیشز ان کو ہم نے لگائیں تھی آنکھ کے لکھ جو ہے وہ بلکل سامنے نکل کے آجاتی ہے آپ کا میک اپ اٹھتا ہی آئی اس کا تابہ ہے جب آپ لیشز لگاتے ہیں لیشز آپ کی جتنی پیاری ہوں گی جتنی خوبصورت ہوں گی اتنا ہی آپ کی آنکھ کے اوپر اس لکھ کی کریشن ہوگی اب آپ یہ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کسی کی سوئے پڑے ویڈیو بتائیں وہ خود بھی بھاس رہتے ہیں فیضے کی حالہ چیک کریں کیونکہ ہم بہت زیادہ ارلی مارننگ 3-4 بچے کے نکلے ہوئے تھے صبح تو سب لوگ جو یہاں پہ پہنچے تو ہر بندہ ون بائی ون سویا اور جس نے پہلے ویڈیو بنائی اب سلاہ الدین کی باریہ آگئی سلاہ الدین نے کہا کہ انہوں نے میری ویڈیو بنائی ہے اب میں ان کی ویڈیو بناتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے وہ فیضی سٹوڈیو جو ہے وہ بڑے رام سکول جیر کے سو رہا ہے تو یہ دیکھیں کہنا کہتا مجھ اب اس نے موں کھولا اور نیت کھا رہا ہے آپ خود بھی پکڑا گیا اور آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی ان کا ہیڈو ہوگا پھر ہم آپ کو ان کی ساتھ ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے پھر ہم آپ کو بہت ساتھ ساتھ بہت پیاری مزے کی لکس دکھائیں گے آپ کا ہیڈو انشاءاللہ تینکیو فیضا اس میں لے لیے اس میں لے لیے اس میں جانا پڑے گا دال کھائے گا ہم اس میں لے آپ ہم آم 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 کیسا لگا آپ کو میک اپ آم 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 بس ایک آم 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 کر لو تھوڑا سا والم دیکھے کر لو اس کو یہ دیسی لک نہیں دینا اس کو بھی انگلیش پہ رٹنا جیسے پیچھے سے ایسے کر کے میسی بچ کر کے میسی بھالا جیسے وہ ان میڈی بھالا گوڑا فیشن کیسی لک لگری توڑا سا تمہیں نہیں اچھی لگی مجھے سب سے چھے بھی تک یہ لگی بہت چھے لگی very nice جی بٹا فیشن 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 ہی گائز شوٹیم بہت آسم ہے جی سبھی دیکھیں کیسر بھئی آپ کو بیسی فیل ہو رہا جلدی ہیں جلدی چلے کیسر بھئی جلدی جلدی ہیں جلدی ہیں بلکل فیشن بڑا بڑا چلے کو Prophe ڈی 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 مجھے 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 یہ جی دیکھیں وہاں پہ ہم الپائن ہوتل کے اندر کچھ ان کے کلکس تھے اور الپائن ہوتل بہت ہی پیارا ہے جو ڈونگا گلی آئیں اور مری سے آگے ہے یہ ایک دیٹھ گھنٹے کا سفر ٹریول بہت اچھا ویدر ہے یہاں پہ بہت اچھا یہ ریسٹورنٹ ہے ان کے کھانے ان کے چیزیں ایچ ان ایوریٹنگ بہت ہی مزے کی ہیں اور یہاں پہ ان کے اپارٹمنٹس بنے میں ہیں جو لوگ یہاں پہ سٹریے کرنا چاہیں وہ یہاں پہ سٹریے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے چھوٹا سا انہوں نے ایک زو ٹائپ ایک سائیڈ کے اوپر بنایا اور یہ دیکھیں انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے برڈز اور یہ سارا تھوڑا سا میں نے کیپچر کیا آپ لوگوں کے ساتھ کے آپ بھی الپائن ہوتل کو اندر سے دیکھ سکیں یہ جو سانگ کے کچھ کلکس جو ہیں وہ یہاں پہ ہم لوگوں نے بنائے اور یہ بڑا ہی مزے کا ریسٹورنٹ بھی ہے اور یہ اس میں اپارٹمنٹس بغیرہ بھی سارے یہاں پہ ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی انٹرنس ہے اور یہ لکھا ہے الپائن اور اس میں ہی ہم نے اس کا یہاں پہ ہم نے شوٹ کیا گانا جو ہے وہ ان کا اس کے اندر جو ہے پکچرائز ہوا بہت ہی مزے کا رنگ لیلیاں سانگ ہے آپ لوگ ضرور اس کو دیکھئے گا اور یہ جی وہ لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں الپائن سے میں نے اوپر سے اس کی لوکیشن لینے کی کوشش کی ہے یہ کچھ موڈلز بھی میرے ساتھ آئیں تھیں جو اس سانگ کے اندر آپ کو نظر آئیں گی اور یہ بھی ہم پنڈی سے ہی ان کو ساتھ لے کے آئے تھے فیضہ نے مجھے فون کیا تھا کچھ موڈلز سانگ شوٹ کے لیے تو پھر میں یہاں سے پنڈی سے اپنے ساتھ کچھ موڈلز کو لے گی تھی آپ یہ دیکھیں کہ بڑا ہی خوبصور چھوٹے چھوٹے انہوں نے وہ کیبن ٹائپ بنائے میں ہیں اور ان کے رومز بھی بنے میں ہیں یہاں پہ آپ سٹے بھی کر سکتے ہیں یہ میری ہزبن ہے اور یہ دیکھیں کہ فیضہ علی کا سانگ جو ہے جی شوٹ وہ سٹارٹ ہو گیا وہ میرے آپ انسٹا پیج کے اوپر فراز بیوٹی سیلون کے اوپر سے جا کے یہ سانگ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا لنک بھی دیکھ سکتے ہیں چونکہ ابھی چینل ہمارے مونیٹائز ہیں اس وجہ سے وہ سانگ ہم ان کا کیونکہ کسی اور کا وہ سانگ ہے وہ ہم اس کو لگا نہیں سکتے ادروائیس سٹرائک آ جاتی ہے اور رولز کو یوٹیوب کے فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس لیے جو ہے وہ آپ کو اس کے چھوٹی ایکٹنگ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سانگ کو سننے کے لیے آپ کو ان کے پیج پہ جانا پڑے گا اور وہ میرا انسٹا کے پیج پہ فراز بیوٹی سیلان کے نام سے جو پیج ہے وہاں پہ ان کا لنک جو ہے وہ میں نے شیئر کر دی ہے کہ رنگ رلیاں آپ یوٹیوب کے اوپر بھی جب لکھیں گے تو دیفنیٹلی آپ کو اس کا ٹیزر اور اس کی کمنگز جو ہے سانگ کی آپ کو مل جائیں گی بہت ہی مزے کا سین بہت ہی مزے کی لکس بہت ہی مزے دار یہ سانگ ہے ضرور دیکھئے گا یہ جی میں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ آئی تو کسی نے میری بھی چوری چوری چپکے چپکے ویڈیو بنا لی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہت ساری ٹیم مل کے ایک سانگ دیکھے بنتا ہے اتنا ایزی نہیں ہوتا پوری ایک ٹیم ورک کر رہی ہوتی ہے اور پراپر ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے پراپر سانگ کو دیکھا جاتا ہے پراپر سٹائلنگ کو ساتھ ساتھ چیزوں کو ریفریش کرنا پڑتا ہے آپ کو پھر جا کے اور یہ دیکھیں یہ ہے جی فیزی اور یہ فیزی سٹوڈیو کے نام سے جی اس کا یوٹیوب کے اوپر بھی پیج ہے اس کا انسٹا کے اوپر بھی ہے اس کا ٹک ٹاک کے اوپر ہے اس کو فالو کریں جی لازمی اور یہ دیکھیں جی یہ سارا الپائن کے اندر کی لوکیشن ہے جہاں پہ ریسٹورنٹ بھی سے آگے آپ چاہیں تو ریسٹورنٹ بھی یہاں پہ بناو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ سانگ ہے آپ لوگوں کو بہت انجوائے کریں گے اور مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ جو میک اپ لوک کو ہم نے ہیر سٹائل اور میک اپ لوک جو ہم نے دی ہے وہ کیسی لگی آپ کو اس کے بارے میں آپ لوگ کی کیا رائے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ میک اپ پسند ہوا یا آپ لوگوں کو اس کا ٹیٹوریل چاہیے ہوا تو آپ ان باکس کیجئے گا مجھے تو ہم کسی اور موڈل کے اوپر اس کا میں ٹیٹوریل وہاں پہ ڈال دوں گی اور اب دیکھیں صبح ارلی مارننگ سے ہم شوٹ کر رہے ہیں اور رات ہو گئی بہت زیادہ رات تقریباً بارہ بج گئے اب ہم جا رہے ہیں جی واپس شوٹ سے اب ہماری حمد ختم ہو گیا جی سب یہ کہہ رہے ہیں تک ہے ہم یہ ہم پہ گلوریا جین بھی یہ دیکھیں جی جی لی